نو ڈاؤٹ اس طرح کی ویڈیوز بنا کے ہم تگڑے ڈالرز کما سکتے ہیں لیکن سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم فری آف کاسٹ ویب سائٹ سے جب ویڈیوز جنریٹ کرواتے ہیں تو سارا سارا دن بھی گزر جاتا ہے اور اس کے باوجود بھی ویڈیوز جنریٹ نہیں ہوتی اور پیسے لگانے کو ہم تیار نہیں یا ہم پیسے نہیں لگا سکتے تو آج آپ کا بھائی اسی طرح کی ویڈیوز بنانے کے لیے ایک ایسی زبردست ویب سائٹ آپ کو بتانے لگا ہے کہ جس کے اوپر آپ کا ایک بھی روپیہ نہیں لگے گا اور ویڈیوز بھی آپ کی ہر پانچ منٹ میں آپ ایک ویڈیو ایزیلی وہاں سے بنا سکتے ہیں اور ویڈیوز کا ریزلٹ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ آج سے ہی اسی طرح کی ویڈیوز بنا کے اپنا ایک چینل سٹارٹ کرتے ہیں تو آپ کو ملینز میں ویوز مل سکتے ہیں کیونکہ یہ سارے کا سارا کنٹنٹ بچوں والا ہے پاکستان انڈیا سری لنکا اور بنگلہ دیش کے بچے آپ کی آڈینز ہوں گے جو کہ کروڑوں اربوں میں ہیں اور بچے ایک ایک ویڈیو کو تین تین چار چار بار پلے کرتے ہیں اس وجہ سے آپ کی ویڈیوز کے وائرل ہونے کے بہت زیادہ چانسز ہیں ویڈیو میں آگے جانے سے پہلے اگر آپ کو یہ ویڈیو ویلیوبل لگے تو اس ویڈیو کو ایک لائک لازمی کرنا ہے اور اس کے علاوہ اپنے علم اضافہ اور میری سپورٹ کے لیے میرے اس چینل کو بھی لازمی سبسکرائب کرنا ہے اب اس طرح کی ویڈیوز بنانے کے لیے سب سے پہلا اور امپورٹنٹ سٹیپ ہے سٹوری رائٹنگ یعنی کہ ہمیں سکرپٹ لکھنا پڑے گا اور سکرپٹ ہم چیر جی پی ٹی سے لکھوائیں گے لیکن چیر جی پی ٹی سے سکرپٹ کیسے اچھے سے اچھا لکھوانا ہے اور کیسے آپ کو ایک زبردست سٹوری کی شکل دینی ہے ساری کی ساری تفصیل آپ کو سمجھنے کے لیے اس پہلے سٹیپ کو لازمی دھیان سے دیکھ لینا ہے آپ یہاں پہ گوگل کے اوپر آکے لکھیں گے چیر جی پی ٹی آپ کے سامنے یہ ویب سائٹ آ جاتی ہے یہاں پہ آپ کے پاس یہ پرونٹ بوکس ہوتا ہے جہاں پہ آپ نے پرونٹ دینا ہے آپ نے یہاں پہ کیا لکھنا ہے سب سے پہلے آپ اس سے آئیڈیاز لیں گے سٹوری کے یہ دیکھیں میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں مجھے دس سٹوری آئیڈیاز دو ایک چھوٹے بچے اور پرانے دربار کے بارے میں یعنی کہ یہ میری اپنی امیجنیشن ہے میں نے ایک چھوٹے بچے اور دربار کا یہاں پہ لکھا ہے کہ اس کے مطابق مجھے دس سٹوریز کے آئیڈیاز دو اس پرونٹ کو انٹر کرنے کے بعد یہ دیکھیں یہاں پہ چیر جی پی ٹی نے ہمیں دس سٹوری کے آئیڈیاز لکھ دیئے ہیں اوپر ہیڈنگ ہے اور ساتھ ہر سٹوری کے بارے میں دو دو لائنز بھی اس نے لکھ کے دیئے ہیں کہ سٹوری کس بارے میں ہے یہ دیکھیں آپ یہاں پہ پڑھ کے دیکھ سکتے ہیں ایک چھوٹا بچہ پرانے دربار میں جاتا ہے اور اس کو ایک چھوپی ہوئی چابی ملتی ہے جو کہ اس دربار کے خزانے تک لے جاتی ہے یعنی کہ اسی طرح آپ سٹوری کی ہیڈنگ اور سٹوری کی لائنز پڑھ کے دیکھ سکتے ہیں جو بھی سٹوری آپ کو یہاں سے پسند آتی ہے آپ اس سٹوری کو مزید یہاں سے چیٹ جی پی ٹی سے بڑا کر کے لکھوا سکتے ہیں اور مکمل سکرپٹ تیار کر سکتے ہیں اب میں نے یہاں پہ اوپر پرانٹ کے اندر چھوٹے بچے کا ذکر کیا تھا آپ یہاں پہ چھوٹے بچے کی جگہ گاؤں کا کسان یا کو گاؤں کی چھوٹی لڑکی یا ڈاکٹر یا انجینئر کسی بھی طرح کا کریکٹر یہاں پہ آپ لکھ سکتے ہیں اور دس سٹوری کی جگہ آپ یہاں سے سو سٹوری کے آئیڈیاز بھی یہاں سے چیٹ جی پی ٹی سے لے سکتے ہیں اب ان تمام سٹوری کے اوپر ہم الگ الگ ایک ایک ویڈیو آرام سے بنا سکتے ہیں اب ہمیں یہاں پہ ان سٹوری آئیڈیاز کے اندر سے کوئی بھی ایک سٹوری چوز کرنی ہے جس کے اوپر ہم مکمل سٹوری بھی لکھوائیں گے اور تمام سکرپٹ کو بھی یہی سے جنریٹ کروائیں گے یہ دیکھیں میں یہاں پہ یہ والی سٹوری چوز کر لیتا ہوں جس کا ٹائٹل ہے دروار کا جادوی شیشہ یہاں پہ اس ٹائٹل کو میں نے کاپی کر لینا ہے نیچے جہاں پہ ہم چیٹ جی پی ٹی کو پرامٹ دے رہے تھے یہی پہ پرامٹ بکس کے اندر دوبارہ آپ نے آکے اپنے سٹوری کا ٹائٹل پیسٹ کر دینا ہے اور اس کے آگے ہمیں یہاں پہ ایک مکمل پرامٹ لکھنا ہے اب یہ چیز آپ نے دھیان سے دیکھ لینا ہے کہ میں یہاں پہ چیٹ جی پی ٹی کو کیا کہہ رہا ہوں کہنا ہم نے اردو میں یا آپ بھی اردو میں انگلیش میں کسی بھی لینگویج میں چیٹ جی پی ٹی سے بات کر سکتے ہیں ہم نے یہاں پہ کیا لکھنا ہے کیا پوچھنا ہے کیا کہنا ہے یہاں اپنے دھیان سے دیکھ لینا ہے ہم یہاں پہ اپنی سٹوری کے ٹائٹل کو لکھنے کے بعد آگے لکھیں گے سٹرانگ ہک کے ساتھ یہ سٹوری تین سو ورڈز میں لکھو نریشن اور ہر سین کے لیے ایمج پرامٹ بھی لکھو اور سٹوری اردو میں اور پرامٹ انگلیش لینگویج میں ہونے چاہیے یہ پرامٹ آپ نے یہاں پہ چیٹ جی پی ٹی کو اسی طرح بتانا ہے اس کے بعد آپ نے اس ایرو والے بٹن کو کلک کرنا ہے جس کے بعد یہاں پہ چیٹ جی پی ٹی آپ کو آپ کی یہ پوری سٹوری جو ہے اس کی نریشنز یعنی کہ وائس آور والی جو لائنز ہوں گی وہ الگ اور اس کے علاوے سٹوری کے ہر سین کے حساب سے آپ کو ایمج کے پرامٹ دے دے گی جن کو ہم جا کے کسی اے آئی کے اندر جنریٹ کروا سکتے ہیں لیکن ہم نے ایمجز بلکل جنریٹ نہیں کروانے نہ ہم نے لمبی چوڑی کوئی اور دوسری تیسری کہانی کرنی ہے سیم ٹو سیم یہاں سے اس پرامٹ کو کپی کر کے جا کے ایک ویب سائٹ میں ڈالنا ہے اور ہماری ویڈیوز دیار ہو جانی ہے یہاں پہ اس نے ہمیں سب سے پہلے ہک لکھ کے دی ہے ہک کا مطلب ہوتا ہے کسی بھی ویڈیو کا پہلے کچھ سیکنڈز کا پارٹ جس کے اندر ایک ایسی بات کی جاتی ہے جس کو سننے کے بعد آرڈینز ہے وہ ہک ہو جائے اور آپ کی ویڈیو دیکھنے پر مجبور ہو جائے یہ دیکھیں ہک والی یہ لائن ہے اس کے بعد یہاں پہ ہمارا جو ہے ایمج پرامٹ ہے یہ تفصیل ہے کہ وہاں ویڈیو کے اندر کیا ہو رہا ہے پہلے سین کے اندر اور ایمج پرامٹ کے نیچے ہمارے پاس سٹوری کی وائس آور والی لائنز ہیں یعنی کہ وہاں پہ سٹوری میں کیا بیان کیا جا رہا ہے وہ الفاظ لکھے ہیں اسی طرح آپ کے پاس شروع سے لے کے اند تک تمام سینز کے ایمج پرامٹس ہیں اوپر اور نیچے آپ کے پاس سٹوری کی لائنز ہیں جو کہ آپ خود بھی وائس آور کر سکتے ہیں اور اے اے سے بھی وائس آور کروا سکتے ہیں اور اے اے سے وائس آور کروا کے ویڈیوز کیسے مانیٹائز ہوتی ہیں وہ ساری کی ساری تفصیل بھی آپ کو بتاؤں گا اب یہاں پہ تھوڑا سا غور کرنے والی یہ بات ہے کہ یہ دیکھیں ہمارے پاس ایمج پرامٹ تو سارے کے سارے آگئے لیکن اس کے اندر جو ہمارا کردار ہے اس کی کوئی شناخت نہیں یعنی کہ ہمارا کردار ایک جیسا جنریٹ نہیں ہو سکتا ہر پرامٹ کے اندر اب ہم نے یہاں پہ یہ دیکھیں ہمارے پاس ایک جو ہے یہاں پہ ایک پرامٹ کے اندر لکھا ہوا ہے ایانگ بوائی یعنی کہ ایک بچے کی سٹوری ہے اور ایانگ بوائی جو ہے وہ کون سا ہوگا کون سا کریکٹر ہمارا اس سٹوری کا ہیرو ہوگا اس کو ہمیں بنانا پڑے گا اس کو ہمیں پہلے تلاش کرنا پڑے گا تلاش کرنے کے لیے یہاں پہ گوگل کی اوپر آجائیں یہاں پہ آکے آپ نے لکھنا ہے 3D Pixar Style Cartoon Boy ایمیجز والے اس بٹن کو کلک کریں گے 3D Pixar Style Cartoon Boys بہت سے آپ کے سامنے آ جائیں گے آپ کسی بھی ایک کریکٹر کو یہاں سے چوز کر سکتے ہیں فرض کریں کہ یہ کریکٹر ہمیں اچھا لگ رہا ہے اور ہم نے اسی طرح کا کریکٹر بنانا ہے تو سمپلی ہم نے یہاں پہ اس کو رائٹ کلک کرنا ہے سیو ایمیج ایز کے اس بٹن کو کلک کر کے اس ایمیج کو اپنے موبائل فون یا کمپیوٹر کے اندر آپ نے ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے آپ آ جائیں گے دوبارہ چیٹ جی پی ٹی کے اوپر یہاں پہ یہ دیکھیں پن والا یہ بٹن ہوتا ہے اس کو کلک کریں گے یہاں پہ آپ نے اپلوڈ والے اس بٹن کو کلک کر کے اپنے موبائل فون کی گیلری اوپن کر کے جو پکچر آپ نے ڈاؤنلوڈ کی تھی وہاں گوگل سے جو ہے اپنے کریکٹر کی اس کو آپ نے یہاں پہ چیٹ جی پی ٹی کے اوپر اپلوڈ کر لینا ہے اب یہاں پہ نیچے آپ نے چیٹ جی پی ٹی کو اس پکچر کو اپلوڈ کرنے کے بعد ایک چھوٹا سا پرانٹ اور دین ہے اس کو ہم نے پوچھنا ہے کہ ہمیں بتاؤ کہ اس ایمیج کے اندر کیا ہے آپ یہاں پہ لکھیں گے اس ایمیج کی تفصیل تیس ورڈز میں لکھو تاکہ میں سیم ایمیج جنریٹ کر سکوں یہ لکھنے کے بعد دوبارہ آپ انٹر کرتے ہیں تو یہ رکھیں چیٹ جی پی ٹی نے آپ کو یہاں پہ ڈیڑھ دو لائنز کے اندر اس کریکٹر کی تفصیل دے دیا ہے اب یہاں پہ اس کریکٹر کی یہ جو تفصیل ہے اس کے اندر وہ جو پکچر ہم نے یہاں پہ اپلوڈ کی تھی اس کے اندر بچہ جہاں پہ کھڑا تھا اور پیچھے جو بیگراؤنڈ تھا وہ ساری کی ساری چیزیں لکھی ہوگی لیکن ہم نے صرف بچے کی آنکھیں اس کے بالوں کا کلر اس کے کپڑوں کا کلر اور سٹائل وغیرہ جو ہے وہ کاپی کرنے یہ دیکھیں اس ڈیڑھ لائن کے اندر مکمل آپ کے اس کریکٹر کی تفصیل موجود ہے اس کو کوپی کر لیں گے اس کو آپ نے اپنی تمام ایمیج پرامٹس جو اس نے آپ کو پہلے بنا کے دیئے تھے آپ کے سٹوری کے حساب سے ان سب ایمیج پرامٹس کے اندر ہمیں اس لائن کو یعنی کہ اس کریکٹر کی تفصیل کو بھی انٹر کروانا ہے اور وہ بھی ہم یہاں چیٹ جی پیٹی سے ہی کروائیں گے یہ دیکھیں ہم یہاں پہ آکے چیٹ جی پیٹی کو ایک اگلا پرامٹس دیں گے یہ اس سٹوری کے کریکٹر کی تفصیل ہے یہ لکھنے کے بعد آپ آگے جو ہے کوپی پیسٹ کریں گے اپنی وہی جو ہے دو لائنز جو آپ کو چیٹ جی پیٹی نے آپ کے اس پکچر کو اپلوڈ کرنے کے بعد آپ کو اس کریکٹر کی تفصیل بنا کے دی تھی وہ اپنے لائنز یہاں پہ پیسٹ کر دینی ہے اور یہاں پہ یہ دیکھیں اس کے اندر جو تفصیل اس نے ہمیں بنا کے دی تھی اس کے اندر وہ بچہ کہاں پہ کھڑا ہوا ہے اور اس کے پیچھے کس طرح کا بیگراؤنڈ وہ چیز بھی ہمیں اس نے بنا کے دیکھیں دی تھی یہ جو آدھی لائن ہے یہ اسی کی تفصیل ہے اس کو ہم نے ڈیلیٹ کر دینا ہے یعنی کہ ہم نے یہاں پہ ایکیوٹ ینگ بوائی سے لے کے اس کی جو ہے شرٹ کا کلر جو ہے یہاں پہ بلو لکھا ہوا ہے یہاں تک ہم نے صرف اور صرف اپنے کریکٹر کی تفصیل اس کو دینی ہے یہ دیکھیں ہم نے یہاں پہ لکھ دیا ہے یہ اس سٹوری کے کریکٹر کی تفصیل ہے اور اس کے آگے ہم نے تفصیل پیسٹ کر دی ہے پرامٹ کو مکمل کرنا ہے یعنی کہ آگے ہم نے یہاں پہ لکھنا ہے سٹوری کے image پرامٹس کو دوبارہ لکھو اور ہر پرامٹ میں کریکٹر کی یہ تفصیل بھی لازمی ایڈ کرو یہ لکھنے کے بعد ہم دوبارہ انڈر کرتے ہیں تو یہ دیکھیں چیٹ جی پی ٹی نے ہمارے جتنے بھی امیج پرومٹ ہمیں پہلے دیئے تھے ان سب کے اندر اس نے یہ تفصیل بھی اب ایڈ کر کے آپ کو دینی ہے لیکن یہ دیکھیں چیٹ جی پی ٹی نے یہاں پہ پہلے پرومٹ کے اندر وہ تفصیل ایڈ کی ہے لیکن باقی پرومٹ کے اندر اس نے جو ہے جان چھڑوا لی ہے اس نے وہ چیزیں ایڈ نہیں کی یہاں پہ اب ہم اس کو تھوڑا سا سختی کے ساتھ کہتے ہیں کریکٹر کی تفصیل ہر پرومٹ میں سیم ٹو سیم ایڈ کرو اور پرومٹ دوبارہ لکھو یہ دیکھیں یہاں پرومٹ باکس کے اندر یہ الفاظ لکھنے کے بعد جب آپ دوبارہ انٹر کرتے ہیں تو یہ دیکھیں آپ چیٹ جی پی ٹی کو غصے کے ساتھ ہم نے کہا ہے تو اس کو سمجھ میں آگیا ہے یہ دیکھیں اب یہاں پہ اس نے جتنے بھی پرومٹس آپ کو دیئے ہیں اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دیکھیں ہر پرومٹ کے سٹارٹ کے اندر جو آپ کی پاس یہ دیڈ لائن ہے یہاں پہ ہر پرومٹ کے اندر ایڈ کر دی اب آپ ان پرومٹس سے جب ویڈیو بنائیں گے تو آپ کی ہر ویڈیو کے اندر آپ کا ایک ہی جیسا کریکٹر یہاں پہ تیار ہوگا جو کہ آپ کی سٹوری کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اب یہاں پہ ہم نے اس کو چیٹ جی ویڈیو کو ایک آخری پرومٹ دینا ہے ہمارے پرومٹس جنریٹ ہو گئے وہاں پہ کریکٹر بھی ایک جیسا بیچ میں ایڈ ہو گیا اب ہم نے یہاں پہ اس کو پرومٹ دے کے اس سے اکیلی نیریشن لینی ہے یعنی کہ ویڈیو میں یہاں پہ لکھوانی ہے جس کو ہم یا جنریٹ کروا سکیں یا ہم جس کو خود ویڈیو کر سکیں یہ دیکھیں یہاں پہ اگلا پرومٹ میں نے دیا ہے سٹوری کی نیریشنز ہندی میں لکھو اب ہندی میں یہاں پہ میں نے کیوں لکھا ہے اس لیے لکھا ہے کہ اگر تو آپ اس کی ویڈیو خود کریں گے تو وہ آپ اپنے ایڈیٹر کے اندر جا کے وائس خود ریکارڈ کر سکتے ہیں اور اس کے لیے آپ یہاں پہ اس کو اردو میں لکھوائیں گے لیکن میں آپ کو اے آئی سے وائس آور جنریٹ کر کے لکھاؤں گا اور وہ وائس آور مانیٹائز بھی ہوگی یہاں پہ ہندی اس لیے لکھنا ہے کہ اے آئی سے وائس آور جنریٹ کروانے کے لیے آپ کو ہندی میں ہی یہاں پہ الفاظ چاہیے کیونکہ اردو کی وائس آور جو ہے وہ اے آئی اس کو آپ نے کلک کر کے اس کو روک دینا ہے اور اب ہم اس کو دوبارہ سختی سے کہیں گے یعنی کہ ہم دوبارہ یہاں پہ لکھتے ہیں ہندی لینگویج میں لکھو صرف اتنے الفاظ لکھنے کے بعد دوبارہ انٹر کریں گے تو آپ اس بار چیٹ جی بی ٹی آپ کی بات مان جائے گی یہ دیکھیں آپ کو آپ کا تمام سکرپٹ جو ہے وہ ہندی لینگویج کے اندر اس نے ہک سمیت دوبارہ بنا دیا ہے اب آپ اس کو جو ہے وائس آور کے لیے سکرپٹ کو یوز کر سکتے ہیں اب میں آپ کو بتاتا ہوں وہ فری آف کاسٹ ویب سائٹ جہاں سے ہم نے اپنی ویڈیوز جنریٹ کروانی ہے ہمارے پاس ہمارے پرامٹس موجود ہیں ہم نے صرف کوپی پیسٹ کرنے اور ہماری ویڈیوز بن جانی ہے اور ویڈیوز بھی بہت جلدی بنے گی آپ کے سامنے یہ دیکھیں اس ویب سائٹ کے لیے ہمیں یہاں پہ گوگل کیوں پرانا ہے اور یہاں پہ آکے ہم لکھیں گے ہی لو اے آئی اس کے سپیلنگز آپ دیکھ سکتے ہیں یہی سپیلنگز لکھنے ہیں یہ لکھنے کے بعد جب آپ انٹر کریں گے یہ پہلی ہی ویب سائٹ آپ کے سامنے جو آ رہی ہے اس کو آپ نے اوپن کر لینا ہے سائنین کے اس بٹن کو کلک کر کے continue with google کے اس بٹن کو کلک کریں گے اور آپ یہاں پہ اپنی ایک free of cost اکاؤنٹ بنا لیں گے اس ویب سائٹ کے اوپر اب یہاں پہ آپ کے پاس اوپر پرامٹ بکس ہے جہاں پہ آپ نے پرامٹ دینا ہے سمپلی دوبارہ چیل جی پی ٹی کو پر آ جائیں اپنے پہلے پرامٹ کو کوپی کر لیں اور یہاں پہ علا کے آپ نے پیسٹ کر دینا ہے اور سمپلی آپ نے یہاں پہ اس بٹن کو کلک کر دینا ہے جس کے بعد یہاں پہ آپ کی ویڈیو جنریٹ ہونا سٹارٹ ہو جائے گی اگر یہاں پہ آپ کی ویڈیو جنریٹ نہ ہو اور پینڈنگ میں لکھا ہوا آئے تو یہاں پہ تفصیل لکھی ہوئی ہوگی کہ آپ کو اتنے منٹ کا انتظار کرنا پڑے گا کیونکہ اتنے لوگ آلریڈی یہاں سے پہلے ہی لائن میں لگے ہوئے یعنی کہ جنریٹ کروا رہے ہیں یعنی کہ آپ کو یہاں پہ تفصیل لکھی آئے گی آپ اس تفصیل کو دیکھ کے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنے منٹ میں آپ کی ویڈیو جنریٹ ہوگی ادروائز ویسے ہی جو ہے آپ کے کلک کرتے ہی یہاں پہ جنریٹ سٹارٹ ہو جائے گی وقت پہ دیپینڈ کرتا ہے کہ کس ٹائم آپ جنریٹ کروا رہے ہیں کیونکہ لوگ کس ٹائم زیادہ ایکٹیو ہیں اور جس ٹائم لوگ زیادہ ایکٹیو ہیں اس ٹائم زیاری سی بات ہے یہاں پہ تھوڑی دیر لگ سکتی ہے لیکن فری آف کاسٹ بہت جلدی ویڈیوز یہاں سے جنریٹ ہو جاتی ہیں یہ دیکھیں ہماری پہلی ویڈیو یہاں پہ جنریٹ ہو چکی ہے اور اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا کیسا زبردست ریزلٹ ہے نہ ہم نے پکچر بنوائی ہے نہ ہم نے اس کو اینیمیشن کے لیے ڈالا ہے نہ ہم نے کچھ بھی نہیں سمپلی چیٹ جی پی ٹی سے اپنے پرومٹ کو کاپی کر کے یہاں پیسٹ کیا اور ہماری ویڈیو جنریٹ ہو گئی پہلی یہاں سے اس کو ہم ڈریٹ کر دیں گے پرومٹ کو دوبارہ چیٹ جی پی ٹی کو پر آکے اپنا دوسرا سین کا پرومٹ یہاں سے کاپی کر لیں گے اور یہاں پر لا کے دوبارہ انٹر کریں گے دوبارہ اس بٹن کو کلک کر دیں گے اور آپ کی اگلی ویڈیو بھی یہاں پر جنریٹ ہونا سٹارٹ ہو جائے گی یہ دیکھیں میں نے اپنے تمام سینز کی ویڈیوز جنریٹ کروا لی ہیں اور بہت زبردست ریزلٹ ہے تمام ویڈیوز کا ہر ویڈیو کی نیچے یہ دیکھیں ڈاؤنلوڈ والا یہ بٹن ہوتا ہے اس کو کلک کر کے آپ نے تمام ویڈیوز کو اپنے موبائل فون میں یا کمپیوٹر کے اندر ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے اس کے بعد آپ چیٹ جی پیٹی کو پر آ جائیں گے کیونکہ یہاں سے ہم نے سکرپٹ لے کے اس کی وائس آور کروانی ہے سمپلی اس ہندی سکرپٹ کو آپ نے کاپی کر لینا ہے اب یہاں پر آپ کو دو ویب سائٹس بتاتا ہوں جو کہ فری آف کاؤسٹ ہے پہلی ویب سائٹ کا نام ہے ٹی ٹی ایس اوپن اے آئی ٹی ٹی ایس میکر سے بہت زیادہ زبردست ویب سائٹ ہے اور اس میں پروفیشنل قسم کی فری وائسز ہیں یہ دیکھیں یہاں سے آپ کسی بھی وائس کو سلیکٹ کر کے یہاں پہ لیفٹ سائیڈ والے اس پورشن کے اندر اپنی آپ سکرپٹ کو پیسٹ کر کے یہاں پہ اپنی وائس آور جنریٹ کروا سکتے ہیں اس کے علاوہ دوسری ویب سائٹ ہے الیون لیبز الیون لیبز کے نئے اکاؤنٹ کو آپ بنا کے اگر یہاں پہ لاغ آن کریں گے تو آپ کو دس ہزار ورڈز ملیں گے جو کہ ہر ماہ آپ کو ملتے رہیں گے یعنی کہ ہر مہینے دس ہزار ورڈز آپ یہاں سے یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کے کریکٹرز یہاں پہ ختم ہو جاتے ہیں تو آپ کسی اور جی میل سے یہاں پہ لاغ آن کر کے وہاں سے آپ اپنے دوبارہ وائس آور جنریٹ کروا سکتے ہیں یعنی کہ آپ اس کو اسی طرح فری آف کاؤسٹ یوز کر سکتے ہیں ادروائز آپ اس کا پلان بھی لے سکتے ہیں یہاں سے 11 لیب سے جنریٹ کی ہوئی وائسز جو ہیں وہ مونیٹائز ہوتی ہیں اور ہزاروں ایسے چینل یوٹیوب کے اوپر موجود ہیں جو کہ یہی سے وائس آور کروا کے آج مونیٹائزیشن جو ہے آن کر کے بیٹھے ہیں اور لاکھوں روپیہ بھی کمارے ہیں یہاں 11 لیب کے اوپر آ کے آپ نے یہاں پہ ٹیکس ٹو سپیچ والے اس بٹن کو کلک کرنا ہے یہ باکس آپ کے پاس آجاتا ہے یہاں پہ آپ اپنے سکرپٹ کو پیس کر دیں گے اور اس کے بعد نیچے آپ کے پاس یہ دیکھیں وائسز سیلیکٹ کرنے کی جگہ ہے اس کو کلک کریں گے یہاں پہ بے شمار وائسز ہیں کسی بھی وائسز کو آپ سن کے دیکھ سکتے ہیں جو آپ کو پسند آتی ہے اس کو سیلیکٹ کریں جنریٹ سپیچ کے اس بٹن کو کلک کر دیں یہ دیکھیں آپ کی سپیچ یہاں پہ جنریٹ ہو چکی ہے سمپلی ڈاؤنلوڈ والے یہ بٹن ہوتا ہے یہاں پہ نیچے اس کو آپ نے کلک کرنا ہے اور آپ نے اپنی اس وائس آور کو اپنے موبائل فون کے اندر ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے اس کے بعد باری آتی ہے ایڈیٹنگ کی جو کہ بہت ہی سمپل ہے اس ویڈیو کی ویڈیو کے کلپس ہمیں وہاں پہ اس ویب سائٹ نے ہیلو نے دے دیئے تھے اور وائس آور ہمارے پاس یہاں سے ریڈی ہو گئی ہے سمپلی اب آپ نے کیا کرنا ہے یہ دیکھیں ہم یہاں پہ کیپ کٹ کے اندر یا کسی بھی ویڈیو ڈیٹر کے اندر آ کے آپ نے اپلوڈ کا بٹن کلک کر کے اپنے موبائل فون کی گیلری اوپن کرنی ہے اپنی تمام ویڈیو کلپس اور اپنی وائس آور اور اپنا ایک بیگرانڈ میوزک جو کہ آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں جا کے یوٹیوب کی آڈیو لائیوری ریسیب اور اپنا ایک ادد لاؤگو آپ نے لازمی یہاں پہ ساری کی ساری چیزیں اپلوڈ کر لینی ہے اس کے بعد آپ یہاں پہ سب سے پہلے اپنی سٹوری کی وائس آور یہاں پہ نیچے ٹائم لائن کے اوپر لے کے آئیں گے اس کے بعد باری باری اپنی ویڈیو کے کلپس کو اٹھائیں گے اور یہاں پہ اوپر ٹائم لائن کے اوپر اوپر والی لیئر کے اندر لا کے سیٹ کر لیں گے اور اپنے لاؤگو کو بھی یہاں پہ ایڈ کر لیں گے اپنی ویڈیو کے اندر اور اس لاؤگو کے سائز کو بڑا چھوٹا کر کے آپ نے ایڈجسٹ کر لینا ہے اس کے بعد آپ کی جو ویڈیوز ہیں ان ویڈیوز کے اندر ہیلو کا جو ہے لاؤگو آ رہا ہے یہاں پہ نیچے رائٹ سائیڈ کے اوپر آپ سمپلی کیا کریں گے اپنی ہر ویڈیو کو باری باری سیلیکٹ کریں اس کے سائز کو تھوڑا تھوڑا بڑا لیں اور اس ویڈیو کو ایڈجسٹ کر لیں لاؤگو ویڈیو سے باہر چل جائے گا اور آپ ایزی لی بغیر لاؤگو کے ویڈیو یہاں سے کریئٹ کر سکیں اس کے بعد جو آپ نے لاؤگو یہاں پہ اپنا لگایا تھا اس لاؤگو کو پکڑ کے یہاں سے نیچے سے ٹائم لائن کے اوپر سے اس کی لیئر کو آپ نے پکڑ کے بڑا کر دینا ہے ویڈیو کے برابر اور لوگوں کو آپ ایڈجسٹ کر لیں رائٹ لیفٹ جہاں پہ بھی آپ کو اچھا لگے اس کے بعد آپ نے یہاں پہ ایک بیکگرانڈ میوزک ایڈ کرنا ہے جو آپ نے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا یوٹیوب کی آڈیو لائبری سے ڈاؤنلوڈ کرنا ہے اس کے بعد آپ کا کام یہاں پہ ختم ہو گیا ہے سمپلی ایکسپورٹ والے اس بٹن کو کلک کر کے اپنی اس ویڈیو کو اپنے موبائل فون کے اندر ایکسپورٹ کر لیں اسلم کی آنکھیں شیشے کی چمک میں کھو گئی تھی جیسے وہ وقت کے کسی پرانے دور میں گھس گیا ہو ایک پرانے دربار کے ایک کونے میں ایک جادوی شیشہ تھا جو برسوں سے بند پڑا تھا اسلم اپنے دادا کے ساتھ دربار گیا جیسے ہی اس کی نظر اس شیشے پر پڑی اسے ایک عجیب سا جادو محسوس ہونے لگا اسلم نے شیشے پر ہاتھ رکھا اور اچانک وہاں شیشہ چمک اٹھا اب شیشہ صرف اس کی شکل نہیں دکھا رہا تھا بلکہ ایک پرانے دربار کی تصویر بھی دکھا رہا تھا اسلم نے ڈرتے ڈرتے شیشے میں ہاتھ ڈالا اور وہ اچانک ایک عجیب پرانے دور میں پہنچ گیا جہاں ہر چیز جندہ لگ رہی تھی جس دربار کو وہاں دیکھتا تھا اس میں راجہ سپاہی اور انمول خزانے سے بھرے ہوئے کمرے تھے اس کی آنکھیں اس بھویتہ کو دیکھ کر حیران تھی ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو ایک لائک لازمی کریں اس ویڈیو کو اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر بھی لازمی کر دیں اور اس کے علاوہ اپنے علم اضافے اور میری سپورٹ کے لیے میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اسے سمیر رمضان اور آپ راڈیو ٹی وی